لائٹننگ اے کے پریزنٹنگ موانا اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک ناریٹنگ وائز دورہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پرتوی کا جنم ہونے کے بعد اس پر صرف اور صرف پانی ہی تھا جس کے بعد فل جنم ہوا سف کی مدر لینڈ ٹی فی ٹی کا اور انہی کی وجہ سے باقی کے ٹاپو بھی پانی سے باہر آ گئے لیکن کافی ساری لوگ مدر ٹی فی ٹی کی پاورز کو چھیننا چاہتے تھے اور آخر کار ایک مہا یودہ جس کا نام ہوتا ہے ماوی وہ ٹی فی ٹی کے پاس میں پہنچ جاتا ہے جس کے پاس میں ایک چھہداری شکتیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ وہاں سے مدر ٹی فی ٹی کا دل چورا کر بھاگنے لگ جاتا ہے لیکن اب اس کی وجہ سے ٹی فی ٹی پوری طریقے سے بکھر جاتی ہے اور ماوی کے سامنے لاوہ راک سے سٹیک آ جاتا ہے اور اس کے کیبل ایک ہی وار سے ماوی اور اس کا فشنگ ہو گائب ہو جاتا ہے ساتھی ٹی فی ٹی کا دل بھی سمندر کے گہرائیوں میں کھو جاتا ہے اور جب تک ٹی فی ٹی کو اس کا دل واپس نہیں لوٹایا جائے گا تب تک سمندر کے کالی پرچائیاں سمندر میں رہنے والے جیوے کو کھاتی رہیں گی اور یہ کہانی موانا کی دادی سوی بچوں کو سنا رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر موانا کے فادر آ جاتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے ٹوئی اور وہ سوی بچوں سے کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی فرچائی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو ڈڑنے کی ضرورت ہے تب ہی موقع پا کر موانا سمندر کے کنارے پہنچ جاتی ہے اور اس کو وہاں پر ایک سنکھ ڈالا ہوا نظر آتا ہے ساتھی وہ ایک کچھوے کے بچے کیوی پانی میں جانے میں اس کی مدد کرتی ہے جس کے بعد پر سمندر اس کے لیے راستہ بنا کر اسے ٹی فی ٹی کے دل تک پہنچا دیتا ہے اور موانا اس کو جیسے ہی اٹھاتی ہے وہاں پر ٹوئی آ جاتا ہے اور وہ موانا سے کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں پر نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ کافی زیادہ قترناک جگہ ہے اس کے بعد موانا کے کہانی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی کر لے لیکن اس کو آگے چل کر سلدار ہی بننا پڑے گا کیونکہ اس ٹاپو پر ان کی ضرورت کی ساری کی ساری چیزیں اپلپ دیں کھانے کے لیے فلے اور پینے کے لیے ناریل کا پانی لیکن موانا سلدار نہیں بننا چاہتی وہ تورنتی واقتے ہوئے اپنی دادی کے پاس میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کے دادی اسے بتاتی ہے کہ تم کے بل اپنے دل کی سنا کرو اسی لئے وہ تورنتی ایک ناؤ کے پاس میں پہنچ جاتی ہے لیکن تب ہی اس کے فادر وہاں پر آ جاتے ہیں اور اسی اپنے ساتھ میں لے جاتے ہیں جہاں پر کافی سارے پتھر رکھے ہوئے تھے جو کہ اس موانڈو نوئی آئیلنڈ کے ہر ایک سلدار نے رکھے تھی اور آگے چل کر موانا کو بھی ایسا کرنا ہوگا تو ہی اس سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی بھی اس جگہ کو جوڑ کر نہیں جائیں گے اس سے کہ موانا فائنلی یہاں کی سلدار بن ہی جاتی ہے اس کے بعد اب ہمیں ایک چھوٹے سے مرگے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے 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 جو کہ سب سے مند بدھی مرگا ہے لیکن موانا اس کے پسند کرتی ہے اس کے بعد ہم موانا کو فتح چلتا ہے کہ زیادہ تر ناریل خراب ہو چکے ہیں تو موانا حکم دیتی ہے کہ ہم لوگ کیڑے والے ناریلوں کو کٹ دیں گے اور نئے پیڑوں کو بھی لگا دیں گے اور ساتھی یہ خبر بھی سننے کو ملتی ہے کہ اس بار ناوکوں کو ایک بھی مچھلی نہیں ملی کیونکہ اس ٹاپوں کے آس پاس کوئی بھی مچھلی نہیں بچی ہے تو پھر موانا کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم لوگ یہاں سے بیس سمندر میں جائیں کیونکہ وہاں پر تو ہزاروں مچھلیاں ہوں گی لیکن اس بات سے سلدار ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی تمہارا سمندر کو لے کر پاگل پن قدم نہیں ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کنارے کو چھوڑ کر نہیں جائے گا جس سے کہ موانا بھی ناراض ہو کر بیٹ جاتی ہے اور وقت بھی اس کے فاس میں اس کی مدر آتی ہے اور اس کے بتاتی ہے کہ تمہارے فادر کو بھی سمندر میں جانے کا کافی زیادہ شوق تھا لیکن یہ وہی سمندر ہے جس نے ان کے بھائی کو نگل لیا تھا وہ ناراض اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ تمہاری فرواہ کرتے ہیں جس سے کہ موانا فائنلی ریسائٹ کرتی ہے کہ وہ بھی اپنے پتر کو رکھ کر سلدار کے فرم پر آکو آگے بڑھائے گی لیکن اچانک سے ہی اس کا من پلٹ جاتا ہے اور وہ بھاگتے ہوئے ایک ناؤ میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جاتی ہے لیکن تبھی اچانک سے ہی اس کی اوپر ایک پانی کی لہر گرتی ہے جس سے کہ وہ سی پانی میں ڈوبنے لگ جاتی ہے اور خود کو بڑی مسکل کے ساتھ میں بچا پاتی ہے اور پھر تبھی موانا کے پاس میں اس کی دادی آ جاتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہیں کہ اکثر بڑی بڑی کیلوں میں چھوٹی موٹی چھوٹی تو لگی جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ موانا کو یہاں کی سچائی بتانے کے لیے لے جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ اس کو فاکہ اندر جاؤ اور وہاں پر جاتے ہی نگاڑا بجا دینا اور موانا جیسے اس کو فاکہ اندر جاتی ہے اسے وہاں پر کافی بڑے بڑے جہاز نظر آ جاتے ہیں اور بجیسے ہی نگاڑا بجاتی ہے اسے اپنی ہسٹری کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پور وجہ اور کوئی نہیں بلکہ جہاجی تھے جو کہ ہمیسا ہی نئے نئے ٹاپووں کو کھوجا کرتے تھے تو وہاں زی نکلنے کے بعد موانا اپنی دادی سے کہتی ہے کہ آ کر ہم لوگوں نے یہ کام بند کیوں کر دیا تو اس کے دادی اسے بتاتی ہے کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اس سمندر کی کالی پرچھائیوں نے ہمارے جہاجوں کو نگل لیا اسی لیے پر ہم لوگ کیولے کی ٹاپو پر رہنے لگ گئے لیکن کسی نہ کسی کو سمندر پار کر کے جانا ہوگا اور ماوی کو ڈون کر ٹی فی ٹی کا دل لوٹانا ہوگا اور ماوی کے فتح ان ستاروں سے لگایا جا سکتا ہے کیونکہ سمندر نے تمہیں چنا ہے اس کام کے لیے تو فرموانا ترنتی اس بارے میں بات کرنے کے لیے اپنے فتح جی کے پاس میں پہنچ جاتی ہے کہتی ہے کہ ہمیں ماوی کو ڈون کر ٹی فی ٹی کا دل لوٹانا ہوگا جس سے سب کچھ ٹی کو جائے گا لیکن ٹوئی اس سٹون کو فیک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صرف ایک فتح کا ٹکڑا ہے اور کچھ بھی نہیں لیکن فردوی اچانک سے ہموانا کی دادی کی طویت خراب ہو جاتی ہے تو فرموانا ترنتی اپنی دادی کے پاس میں پہنچ جاتی ہے لیکن اس کی دادی اس سے کہتی ہے کہ اب تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا اور ماوی کو ڈون کر اس کی مدد سے ٹی فی ٹی کا دل لوٹانا ہوگا تو فرموانا ترنتی یہاں سے جانے کے تیاری کرنے لگتی ہے جس میں اس کی ماوی مدد کر دیتی ہے اور پھر وہ ترنتی موٹو نوی کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے لیکن ابھی اس کو ٹھیک طریقے سے ناؤ بھی چلانا نہیں آتا اور اسی ناؤ کے اندر وہاں پر ہی ہی بھی بیٹا ہوا تھا جس کو سمالتی اور ناؤ کو چلانا سیکھتے ہوئے اس کو رات بھی ہو جاتی ہے اور اس کے راستہ بھٹکتے ہی سمندر اس کو درنتی یاد دلا دیا کرتا تھا لیکن ناؤ موڑنے کے وجہ سے اس کے ناؤ ہی پلٹ جاتی ہے تو وہ سمندر سے تھوڑی مدد مانگتی ہے لیکن تبھی وہاں پر ایک کافی بڑا دوفان آ جاتا ہے جس سے کہ موانا اگلے دن ایک چوٹے سے ٹاپو پر پہنچاتی ہے اور اس کو لگ رہا تھا کہ سمندر نے اسے گلت ٹاپو پر پہنچا دیا ہے لیکن وہاں پر تو ماوی کے دبوشل کے نشان بنے ہوئے تھے اور پھر تبھی وہاں پر ماوی آ جاتا ہے اور وہ کافی خوش تھا کہ اس کو ایک ناؤ مل چکی تھی اسی لئے وہ موانا کا کافی زیادہ شکریہ کرتا ہے لیکن موانا اس سے کہتی ہے کہ میں یہاں پر اس لئے آئی ہوں لیکن میرے ساتھ میں چل کر ٹی فی ڈی کا دل لوٹاؤ لیکن ماوی اس سے کہتا ہے کہ بچی تم نہیں جانتی کہ اس آسمان کو اوپر پہنچانے میں ماوی کا ہی ہاتھ ہے اور سمندر سے ٹاپو نکال لے میں اوپر والے نے دیا میرا ساتھ ہے انسانوں کو آگ سے پلچت میں نے ہی کرایا تھا اور ٹی فی ڈی کا دل بھی میں نے ہی چورایا تھا اور وہ ایسے ہی بہانے بنا کر موانا کو ایک گفہ میں بند کر دیتا ہے اور خود ناو کی مدد سے یہاں سے جانی لگتا ہے لیکن موانا کا بھی چاہ لگتی اور وہ ایک چھوٹی سی درار میں سے نکل کر سمندر کی مدد سے ترنتی اسی ناو پر پہنچ جاتی ہے جہاں سے ماوی اس کو اٹھا کر پانی میں فیک دیتا ہے لیکن سمندر ہمیشہ ہی موانا کی مدد کرتا ہے اور وہ ماوی کو بھی یہاں سے جانی نہیں دیتا تو موانا ماوی سے کہتی ہے کہ آ کر تم اس سے ڈرتے کیوں ہو تو ماوی کہتا ہے کہ میں اس سے بلکل بھی نہیں ڈرتا کیونکہ یہ کوئی دل نہیں بلکہ ایک شراف ہے اور اسی کی بجے سے میرا دبوشول بھی کھو گیا اور وہ تب ہی ان لوگوں کے جہاز پر ایک چھوٹا سا تیر آکے لگتا ہے جو کہ اصل میں فیکہ ہوتا ہے کاکا مورانے اور یہ ہوتے ہیں سمندری ناریل لٹیرے جو کہ یہاں پر ٹی فٹی کا دل لینے کے لیے آئے ہوئے تھے ماوی جیسے ہی ان تیروں کو اپنی ناو سے نکالتا ہے تب ہی ہی ٹی فٹی کے دل کو کھا جاتا ہے جس سے کہ اب وہ ناریل اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں لیکن مورانہ ہار ماننے کو تیان نہیں تھی اور بونی کے جہاز پر پہنچ جاتی ہے اور وہ سب ہی ناریلوں کو فوڑتے ہوئے ہی ہی کو واپس لے کر آ جاتی ہے جس نے دل کو کھا لیا تھا ماوی ترنتی اپنے ناو کو بھگا کر یہاں سے نکل جاتا ہے اور پھر وہ مورانہ سے کہتا ہے کہ شکر مناو کہ تم ابھی تک زندہ ہو لیکن میں اب بھی اس کو لوٹانے کے لئے تمہارے ساتھ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کے لئے ہمیں سمندر بھر کی برائیوں کا سامنا کرنا ہوگا اور سب سے آخر میں وہاں پر ٹیکا بھی تو موجود ہے تو مورانہ اس سے کہتی کہ سب سے پہلے ہم تمہارا شول لیں گے اور ٹیکا کو ہرا کر ٹی فٹی کا دل لوٹا دیں گے جس کے بعد پھر وہ لوگ یہاں سے ٹاما ٹوہ کی طرف نکل جاتے ہیں اور ساتھی سادہ ماوی مورانہ کو ناو چلانا بھی سکھاتا ہے اور رات کو مورانہ ایک بہت بھی بھیانک سپنا بھی دیکھتی ہے اور اصل میں وہ لوگ ٹاما ٹوہ تک پہنچ چکے تھے اور اس کا دبوشول ملے گا لالو ٹائے میں جہاں کے لئے ماوی ترنتی نکل جاتا ہے لیکن مورانہ بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اسی کے ساتھ میں وہاں اوپر پہنچ جاتی ہے جہاں کا دروازہ کل کر ماوی ترنتی پانی میں کود جاتا ہے جس کے پیچھے پیچھے مورانہ بھی چلی جاتی ہے اور وہ لوگ فائنلی ٹاما ٹوہ کے پاس میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر مورانہ اس کو بھٹکانے کا کام کرتی ہے تاکہ ماوی آسانی کے ساتھ میں اپنے دبوشول کو اٹھا سکے اور جب ماوی کو اس کا دبوشول مل جاتا ہے تو وہ اس کے پاورز کو یوز نہیں کر پاتا کہ ایسا کیے ہوئے اس کو سیکڑوں سال ہو چکے تھے اس کی وجہ سے ٹاما ٹوہ اس کی دولائی شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم اس قابل نہیں رہے کہ تمہیں پوجہ جائے لیکن مورانہ ترنتی اس کو یہاں پر بے وکوب بناتی ہے اور ماوی کے ساتھ میں نکل جاتی ہے اور اب ماوی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ وہ اپنے پاورز کو یوز کر سکے تبھی مورانہ ماوی سے کہتی ہے کہ تمہاری باڈی پر اتنی سارے ٹیٹوز کیوں ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ میرے ماں واپ نے مجھے مرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا لیکن پھر دیفتاؤں نے میری جان بچا کر مجھے یہ دبوشول دیا تھا ماوی کے بدلتے ہوئے ٹیٹوز اسے اس کی پاورز کو واپس کر دیتے ہیں جن کی مدد سے وہ آسانی کے ساتھ میں اپنا کوئی بھی روپ بدل سکتا تھا یہ الگ لگ روپ بدلنے کے لئے اسے الگ لگ طریقے سے دبوشول کو استعمال کرنا پڑتا ہے جس کے بعد وہ ٹی فی ٹی کا دل لٹانے کے لئے بھی تیار ہو جاتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ یہاں سے جاتے ہوئے موانوں کو ناؤ چلانا بھی سکھاتا ہے کیونکہ ہر چیچ کو جوڑنے والا یہ سمندر ہی ہے اور اب وہ لوگ ٹی فی ٹی تک بھی پہنچنے والے ہوتے ہیں کہ پھر ماوی ٹی فی ٹی کے دل کو لے کر دورنتی یہاں سے اڑ جاتا ہے لیکن تبھی اس کے سامنے وہاں پر لاوہ راکشس ٹی کا آ جاتا ہے جو کہ ماوی کو یہاں سے آگے بڑھنے نہیں دیتا لیکن موانہ جیسے ہی وہاں سے چالا کی سے نکلنے کی کوشش کرنے لگتی ہے تو ٹی کا اس کے اوپر ایک بہت ہی خطرناک وار کرتا ہے لیکن اس کی وجہ سے ماوی کا دوشول کھراب ہو جاتا ہے اسی لئے ماوی موانہ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری وجہ سے اپنی جان قدرے میں ڈالی لیکن اب میں اور ایسا نہیں کر سکتا اسی لئے اب وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور جیسے ہی سمندر موانہ کے پاس میں آتا ہے تو موانہ ان سے کہتی ہے کہ میں اس کام کے لئے بلکل بھی صحیح نہیں ہوں اسی لئے واپس کو واپس لے لیجئے اور پھر وہ ٹی فٹی کے دل کو اسے پانی میں ڈال دیتی ہے جس کے بعد پھر موانہ کی دادی کی سول اس کے فاس میں آ جاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہیں اپنا مقصد نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ سمندر نے تمہیں چنا ہے تمہارے پوروجوں کو چھوڑ کر جس سے کہ اب موانہ کا کونفیڈنس بڑھ جاتا ہے اور وہ ٹی فٹی کے دل کو سمندر کے گہرائی سے باہر نکال لیتی ہے میں ناؤ کو ٹی کرنے کے بعد وہ ٹی فٹی کے دل کو لوٹانے کے لیے جانے لگتی ہے لیکن اب دوبارہ سے اس کے سامنے ٹی کا آ جاتا ہے دوبارہ موانہ ترنتی اس کو چکمہ دے کر وہاں کی ایک گاٹی میں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ٹی کا اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس سے کہ موانہ کی ناؤ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ جیسے ہی اس کو ماننے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہاں پر معاوی آ کر اس کے ہاتھ کو ہی کارٹ دیتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ میں فائٹ کرنے لگتا ہے تاکہ موانہ کو وقت مل سکے لیکن وہ زیادہ دل تک اس کے سامنے نہیں ٹیک پاتا کیونکہ وہ اس کا شول پوری طریقے سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ سمندر موانہ کو ٹی فٹی تک پہنچا دیتا ہے لیکن موانہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر تو اصلی ٹی فٹی ہے ہی نہیں کیونکہ ٹی فٹی کا دل نکل جانے کی وجہ سے ٹی فٹی ہی ٹیکہ میں بدل چکی تھی تو پھر موانہ اس دل کی مدد سے ٹیکہ کو شانت کرتی ہے اور سمندر سے راستہ بنانے کو کہتی ہے جس سے کہ اب ٹیکہ غصے کے ساتھ میں موانہ کے پاس میں آتا ہے لیکن موانہ اس سے کہتی ہے کہ تم یہ نہیں ہو تمہیں اپنی اصلیت کو پہچان نہ ہوں گا اور وہ اس کے دل کو اسے واپس کر دیتی ہے اسی کہ اپ ٹی فٹی دوبارہ سے ایک دم ٹھیک ہو جاتی ہے اور اپنی جگہ فی وی واپس پہنچ جاتی ہے اور پوری دنیا کے بھی ہریالی واپس لوٹ آتی ہے مدر ٹی فٹی ماوی سے ناراض تھی کیونکہ اسی نے تو وہ برا کام کیا تھا تو ماوی اپنی گلتی مانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کے لئے کوئی بھی صفائی نہیں دوں گا جس سے کہ مدر ٹی فٹی خوش ہو کر اس کو ایک نیا شول دے دیتی ہے جس سے کہ ماوی کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر موانہ بھی اپنے ضرورت کا سارا سامن لے کر یہاں سے جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور پھر وہ مدر ٹی فٹی سے ودا لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے اور موٹو نوی پر جو تواہی مچی ہوئی تھی وہ بھی اب ایک دم ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کا پورا قبیلہ اس کو دھنیواد کرتا ہے کہ تم نے وہاں پر جا کر ایک دم صحیح کام کیا جس کے بعد پھر موٹو نوی کے سوی کے سوی نفاسی اپنے جہاجوں کو نکال کر ایک اور نئی ٹاپوں کے خوش میں نکل جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ ایسے ہی مووی ایکسپلینیشن دیکھنا چاہتے ہو تو جلد اسی چینل کو سبسکرائب کر دو